اچھے تعلقات نہیں کر پائے سب دنیا دیکھتی ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے اس کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہمارا سر ایک پرسن ٹریڈ ہے اس تمام ریجن کے ممالک کے ساتھ بانویں افیصہ بورڈر ہمارا لگتا ہے غانسان، انڈیا، چائنہ، ایران ان تمام ممالک کے ساتھ یہ نیبرنگ سٹیٹس کن بی یور گون و بین اور اسی کو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نیبر ممالک کو خود اپنے لیے زحمت بنایا یا وہ ہماری لیے نعمت تھے لیکن ہم ان کو دین نہیں کر پائے اچھی ڈبلومیسی کی طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے بہت بہت نیبر تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکھنڈ بارت میں بلیف کرتے ہیں اور ان کو بڑا تکلیف ہے کہ یہ ملک کیوں اپنا ہندوستان کیوں ڈیوائٹ ہوا اور پارٹیشن ہوا تو ان کے دل میں یہ زخم اب تک موجود ہے لیکن اچھے دور بھی آئے جس میں ویزا پالیسی ننم کی گئیں پریٹ پالیسی ننم کی گئیں اور حالات بہتر بھی تھے لیکن جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو اس وقت سے حالات بکڑے ہیں اور کیوں بکڑے ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا ہو گیا ہے مہدہ پہلے ان کا روس کے ساتھ مہدہ تھا ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کو توڑا ہی اس پاکستان کے حملے میں روس کی اشید بات سے انہوں نے یہ کام حاصل کیا اب وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھیں ان کی سٹیوڈی جنگ انڈر ٹیننگ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے ٹریڈ یا کوئی حالات امپروف کرنا نہیں چاہتے بغیر کسی وجہ کے ایک یونیوڈیلٹر سیز فائر جمالی صاحب پریمیسٹر نے کیا تھا جو سالہ سال تک جس کی وجہ سے کوئی فائرنگ نہیں ہوتی تو لوگ گئی تھی بہت سالوں تک انہوں نے آکے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دیا حالکہ نائن الیون سے پہلے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی بیٹھ جہادی جماعتیں کشمیر میں جہاد کرتی تھی لیٹھ بے لشکر تیبہ جیش محمد اور دوسری لیکن نائن الیون کے بات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انفنش ایجنڈہ ہے پارکشن کا کشمیر ڈیسپوٹی ٹیلیٹری ہے اور اس میں ان کے بھائی بند جو ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جائیں گے مقبول ہے کشمیر میں اس کو دنیا اس لحاظ سے اور یو این ایکسپ کر لیتا تھا کہ یہ ایک انفنش ایجنڈہ ہے اور ڈیسپوٹیڈ علاقہ ہے تو یہ جنگ ازادی کے طور پر اس کو لے کر تھے لیکن نائن الیون کے بعد اس کو کرانس پورٹ ٹیلیزم کا نام دے کے ایک ریوشن آ گیا اور اس ریوشن کا ہم نے ریسپیٹ کی میں خود ان کے ایجنڈہ منش ایجنڈہ صاحب میں بتا رہا ہوں سنسیرلی آپ کو کہ ہم نے ان کا تمام انفرسٹرکچر جیش محمد کا ان کا تمام کیم ختم کی ابھی یہ پاکستان کے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں اور ابھی کشمیر میں جو جہاز ہے وہ ابھی کرانس پورٹ ٹیلیزم کا نام ہوگی اس پر ہمارے پر سیکشنز آجیں گی ہمارے مشکلات ہیں تو ان سب کو ہم نے ڈیسمنٹل کیا اور نیک نیتی سکھ دیا پر ایک مشکلات نے حالات امپروف کرنے کے لیے بارڈ وائر لگانے کی الوسی پہ اجاز دے دی تو کافرنس بیلڈنگ میسنز بھی ہوئے کسی نگر مزفرہ باب بس چلی واجپائی صاحب بھی یہاں پر آئے اور پریشن مشکلات بھی آگرہ میں گئے سمیٹ میں گئے تو ہم تو سر طور کوشش کر رہے ہیں حالات کو لیکن سر کیا وجہ دنیا ہماری تمام ایفرٹس کو نہیں مانتے ہیں مانتی ہے سر دیکھیں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ نے سنجیدہ کوششیں نہیں کی یہ تمام یہ جو ایسی ارگنائزیشن ہے کل ادم جماعتیں ان کے خلاف آپ نے کیا کام کیا آپ نے کوئی کام نہیں کیا آپ نے کیا لیجسلیشن کی آپ نے کیا پاسکوشن کی کتنوں کو بین کیا ان کے فنڈز کے حوالے سے سوال ان کی تمام ایکٹیٹیز کے حوالے سے سوال ان کا گھڑ جوڑ ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی جل سے کرنی سر آپ دیکھیں گری لیس کے حوالے سے سوال اٹھے اب شاید ہم بلیک لیس میں ہم چلے جائیں یہ تمام چیزیں یہ سینکشن سر کیوں دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کا گھٹ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے پاکستان کے اداروں کا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ ہمارے ایسیٹس ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی کیوں ہے کہ ان کی پرسپشن یہ ریالیٹی میں ان کی نظر میں کنورٹ ہو چکی ہے اور کہیں پر بھی سپیس نظر نہیں اپنی ڈائلوگ دنیا خوب سمجھتی ہے امریکہ بھی نیٹو بھی ویسٹر کنٹریز بھی کہ پاکستان نے یہ جو اس قسم کی جماعتیں تھی جن کو دنیا کو تشویش تھی ہم نے ان کو خلاف قانون قرار جب میں انٹینر مرسلس جب ہم نے لشکر تیابا کو جائش محمد کو زمانے میں ان کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا سپاہ صحابہ کو بھی دیا تھا اور بھی جماعتوں کو کیا تھا پہلے میں پاکستان کے جو ایکسٹرنل جو محاذ ہیں میں اس قوالے سے بات کر لوں سر ابھی انڈین ائر چیپ کا بھیان آیا جو ائر کرافٹ ہیں ہیلیکوپٹر ہیں ڈرونز ائر ڈیفنس مزائز لڑاکہ تیارے وہ جنگی مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں او چھاسی ستاسی کے بعد یہ بڑے پیمانے پر ہم دیکھنے کی مشکوں کا غاز ہوئے کیا یہ واقعی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روٹین کی کوئی ایکسرسائز ایکسر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹھٹ ہے اور موجودہ حالات میں انڈیا اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے میرے خواہد سے مقصد تو ان کے یہی ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھیں اور ایٹرنلی اپنے قوم کو دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان کے خلاف ایلو سی پر فائر کھول دیتے ہیں ہم بہت بڑی مشکن کر رہے ہیں اور ہم ایک ملٹری بہت بڑی ملٹری طاقت ہیں تو اس سے اپنے ووٹرز کو پرس کرنے کے لیے کہ انگر ایلیکشن میں تاکہ ان کو فائدہ ملے اور ہمارے پاس جو ایلیکشن ہوتے ہیں اس میں ہندوستان کا فیکٹر نہیں آتا کشمیر کا آتا ہے وہ بھی پہلے بہت آتا تھا پہلے 50, 60, 70 میں وہ بھی کم ہو گیا ہمارے ایلیکشن لڑے جاتے ہیں وہ انٹرنل ایشیوز پر جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے ہاں جو ہے مسلمانوں کو دبانے کا ہندوستوہ کو اور بی جے پی کو تاثیر جو پالیسیز ہیں اور آس پاس کے جو پاکستان کے اوپر جو ہے کھڑا کر کے خطرہ وہ ووٹ لینے کا رواج ہے پتہ چند سالوں جب سے بی جے پی آئی ہے لیکن یہ ایک سائزہ کریں ہم بھی ایک سائزہ کرتے ہیں خود بھی کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بھی روس کے ساتھ چانے کے ساتھ ایران کے ساتھ سب کے ساتھ ایک سائزہ کرتے ہیں تو ایک سائزہ تو ہوتی رہتے ہیں لیکن ایک سائزوں کے ساتھ اگر گولہ بارود اور اس طرح کی تیاری کر کے آئے جائے تو وہ بات چھپی نہیں رہتی کیونکہ یہ تمام اگر لوگسٹکس بیلڈ اپ کرنے آپ نے پیٹرول اور گولہ بارود بیلڈ اپ کرنا ہے تو اس میں چار چھے ہفتے لگتے ہیں وہ سب کو پتہ چل جاتے ہیں لیکن ایک سائز تو ایک سائز ہوتی ہے اس کو ایک مقصد ہوتا ہے لیمٹیڈ ہوتا ہے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی الیٹ پر چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی ایسا مسئلنٹس نہ کر دے تو میں اس کو کوئی تھرٹ نہیں سمجھتا ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں کیا بھارت یہ دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان اندھونی طور پر خطرات کا شکار ہے اس کے علاوہ ایک ٹرانزیشن بھی ہو رہی ہے سیاسی عدم استقام بھی ہے معاشی طور پر بھی بہران ہیں سوالات ہو رہے ہیں نظام کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں بھارت بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان اندھونی طور پر ویک ہے تو اس ٹائم یہ تمام ماز یہ بھی کھول دیں تاکہ مزید پریشت میں ہے آپ سمجھتے ہیں یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مقصد تو ہو سکتا ہے اور جو پاکستان کے حالات جو بہت سے آپ نے جس طرح بتایا کہ تسلیح بخش نہیں ہیں پاکستان کے اندر بھاردات میں ہوتی رہتی ہیں ابھی اس آئیو پر کچھ نے کر دیا کچھے جو نا افسوسناک واقع ہے یہ جو ہوتے رہتے ہیں تو اس میں ہندوستان خالی دیکھ دی رہا وہ یہ پاکستان کو دیسیوری کرنے کے لئے کاروائیاں کر رہا ہے اور اپنے موروں کی طرح یہ کاروائیاں کر رہا ہے اپنے اس کے طرح لیکن باقی پاکستان کے نظام کو ایسا تو نہیں چل رہا ہے الحمدللہ جیسوری شرط میںا ہے رہا ہے کوئی عشورت نہیں کیتو یہ تو مطلب کہ الیکشن آتے ہیں اور الیکشن امید ہے کہ وقت ہو جائیں گے تو ٹھیک طرح ہو جائیں گے ایک دوسری تیسری دفعہ ایک سویل حکومت سے سویل حکومت کو ٹرانسور پار ہو جائے گی انے حیائی ہاں 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 پاکستان نے ڈیشن کردی کے محاجل پر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس ڈی اوٹھائی سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کافی امن بھال ہوا ہے اور فاتح میں ہم دیکھ لیں وزیرستان میں دیکھ لیں کراچی میں ہم دیکھ لیں ملک کے دوسرے تمام ایڈیاز میں ہم دیکھ لیں کے پی کے کافی ہزارہ امن آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشل گردی کا جو جن بوٹل میں ہم نے بند کرنا تھا ایک بڑا ہمارے لیے مائل سٹون تھا کم از کم اس سیاسی حکومت کے اس دور میں فوج نے سیاسی حکومت کے ساتھ مل کر یہ تمام اچیورمیٹس حاصل کی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کئی اداف ایسے ہیں جو میں حاصل کرنا دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ خالی نماز شریف کے زمانے کی بات نہیں ہے اور میں خود پرویر مشروع صاحب کی حکومت میں شامل تھا لیکن اس زمانے میں پاکستان میں ٹیڈرزم بہت پھیل گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے امریکنوں کا ساتھ دیا تھا اور بہت سے پاکستانی طالبان انہیں کہا کہ مسلمان ملک پہ حملہ ہوا ہے اور ان کی ہم مدد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے دہشتگردی انہیں بہت سار اٹھایا تھا لیکن جب حکومت آئی زرداری صاحب کی تو پہلا انیشیٹو جو تھا وہ کیانیش صاحب کے زمانے میں لیا گیا اور جو سیلٹل علاقے تھے فاتح کے قبائل علاقے نہیں جو فاتح میں لیا ایک سوات وہ ان کے زمانے میں ریکاوری ہوئی سوات کا ریکاوری جو تھا وہ بزارتے خود ایک موڈل آپریشن ہے بہت بڑا آپریشن تھا کہ اس میں کئی لاکھ کی وہاں سے سیول لوگوں کو سیفلی کیمپوں میں لائے گیا ری سیٹل کیا ری سیٹل کیا ان کا راشن پاننگ کا انتظام کیا اسکولنگ کا اور پھر وہاں پر صفائی کی اور صفائی کر کے پھر لوگوں کو دوبارہ جا کے عباد کیا اب وہاں پر نوملسی ہے اور انہیں کوئی ساوت بریستان میں بھی کام کیا تھے کیانیش صاحب کے زمانے پھر آیا دور رائی شریف صاحب کا تو انہوں نے بہت مضبوط سٹیپ اٹھایا کہ فاتح کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کروں گا کلیر اور ساوت بریستان کے کچھ علاقے جو پاکیس لگی تھی وہ اور یہ تمام لوگ جن پہ ہم جگہوں کو واپس لے رہے تھے تو اس کے دہشت گلد تمام اکھٹے ہو گئے تھے نوز بریستان میں افغانستان کے بھی باقی بھی اور یہ تمام لوگ وہاں اکھٹے ہو گئے اور وہ ایک ہارڈ نٹ بن گیا جس کو کریک کرنا لازمی تھا یہ کام بھی راہی شریف صاحب کے زمانے میں اور عبدالفصاد کے زمانے میں اب جب وہاں پر فاتح میں کاروائیں ہوئیں تو یہ دہشت گلد جو ہیں کچھ افغانستان بھاگ گئے اور کچھ پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنے نشداروں کے پاس یا آکے یہاں گرائے کے مکانوں میں رہنے لگے تو پھر دہشت گلد نے پاکستان مختلف شہروں میں سر اٹھانا شروع کر دیا اور اکہ دکہ واقعہ مین تو ہم نے علاقہ لے لیا ان کے ٹریننگ کیمپ لے لیے وہ جگہیں ہم نے ریکاور کر لی لیکن یہ لوگ پاکستان کچھ حصوں میں پھیل گئے تو اب جو کمر باجوہ صاحب آئے ہیں انہوں نے پھر ایک نیا جو ہے فیض شروع کیا جس کا نام رد الفصاد ہے